آئیے اب ایک اور میزبان شاعر کو آواز دی جائے جس کو بڑے ہی عدب کے ساتھ جناب آفتاب عالم کے نام سے جانا جاتا ہے ہم بہت محبتوں کے ساتھ جناب آفتاب عالم سے گزارش گزار ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے اور زوردار استقبال کیجئے اپنے میزبان شاعر اور اپنے محبوب شاعر جناب آفتاب عالم دوستو سب سے چھوٹا شاعر بڑی خوبصورت نظامت ہو رہی ہے کہ تقریباً بارہ وجہ پہ آس پاس پڑھایا جا رہا ہے بہت اچھا لیکن ایک چیز آپ سے ارز کرنا چاہوں گا میں کہ جو لاسٹیر مشاہرہ ہوا تھا وہ تیور نظر نہیں آرہے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک میں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے تھے الحمدللہ بہت اچھا سن رہے تھے آج یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں پہ بھی جیسٹی کا پورا اثر ہے لگ رہا ہے یہاں سے وہاں تک دو کھیل ہوئی سے بھی ہمارے ملک میں دو کھیل خوب کھیلے جا رہے ہیں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں یہ کرسیاں کھالی ہیں ادھر بھری ہوئی ہیں دو کھیل یہاں بھی کھیلے جا رہے ہیں دو کھیل ملک کے اندر بھی کھیلے جا رہے ہیں ان دنوں آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ یہ تو کون بنے گا کروڑ پتی اور اندوستان کی سرکار کی طرف سے کھیل کھیل جا رہا ہے کہ کون بچے گا کروڑ پتی آپ لوگ یہ چیز یہاں پہ نہ دیکھئے اگر آپ لوگ زندہ دل ہیں تو کم سے کم یہاں سے تھوڑا سا مشاہرے کا محول بنائیے اور اپنے وہی لاسٹیئر والے تیور دکھائیے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ایک مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک میرے لیے نہیں اس دائس کے لیے زوردار تعلیہ بجائیے تاکہ میرا تھوڑا سا مجھے حوصلہ مجھے کیا کہنے آپ تا بھائی بہت کو جی عطا کیجئے لفظوں کو تلوار نہیں ہونے دیں گے لفظوں کو تلوار نہیں ہونے دیں گے اس لیے چاہتا ہوں ایک چل بات ہوتا یہ ہے کہ فیس بک اور مشاعروں میں کچھ چیزیں بلکل ایکول ہیں بلکل سمان جیسے فیس بک پہ ہم لوگ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو پوسٹ ڈالنے والا یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہمیں لاکھوں کروڑوں لائک مل جائیں مجھے لیکن میں کسی کو نہ لائک کروں جب کوئی مشاعروں میں شاعر پڑھتا ہے جب کوئی اچھے کلام پڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑی تھی شکایت ہے ڈائز کی طرف سے اگر اچھی بات ہو تو بھی اور اگر بھیسی بات ہو ساری باتیں عدب کے دائرے میں کہی جا رہی ہیں میں پڑھتا ہوں کہ لفظوں کو تلوار نہیں ہونے دیں گے لفظوں کو تلوار نہیں ہونے دیں گے بات سچی ہو تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں اگر جی ایسٹی آپ کی طالیوں پہ نہیں لگائے تو کم سے کم مجھے دعائیں سے نوازیے گا لفظوں کو تلوار نہیں ہونے دیں گے نفرت کا بیاپار نہیں ہونے دیں گے دے دیں گے ہم جان ضرورت پڑھنے پر خود کو ہم غدار نہیں ہونے دیں گے بہت اچھے بہت اچھے دے دیں گے یہ جان ضرورت پڑھنے پر خود کو ہم غدار نہیں ہونے دیں گے اور چار مصرے اور ملازہ فرمائیں کہ میں اپنے ساتھ جنت کا پتہ لے کر نکلتا ہوں مجھے ان مصروں میں لگنا چاہیے کہ میں سمدن میں پڑھ رہا ہوں اور ان سمدن والوں کے پرانے تیور دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ جنت کا پتہ لے کر نکلتا ہوں قسم اللہ کی ماں کی دعا لے کر نکلتا ہوں میں اپنے ساتھ جنت کا پتہ لے کر نکلتا ہوں قسم اللہ کی ماں کی دعا لے کر نکلتا ہوں اور ہمارا حوصلہ تو دیکھئے کہ اپنے چراغوں کو ہوا کے سامنے جلتا ہوا لے کر نکلتا ہوں ہمارا حوصلہ تو دیکھئے اپنے چراغوں کو ہوا کے سامنے جلتا ہوا لے کر نکلتا ہوں چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ کوئی ٹوٹی ہوئی جنزیر نہیں ہے بھارت کوئی مٹی ہوئی تصویر نہیں ہے بھارت اگر اگلا شیر اچھا لگے تو آپ کے ہاتھ ہوا میں لہرانے چاہیے انشاءاللہ کوئی ٹوٹی ہوئی جنزیر نہیں ہے بھارت کوئی مٹی ہوئی تصویر نہیں ہے بھارت لہو ہر ایک کا ملا ہے وطن کی مٹی میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بھارت بہت اچھے کیا کہنے ہیں لہو ہر ایک کا ملا ہے وطن کی مٹی میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بھارت چار مصرے اور پڑھتا ہوں اتا کیجئے اتا کیجئے ہمتنگوچ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے چاہے اس طرح شکلانگی بات جیسے لوگ خموشے جانگے میں اپنے جلے بیٹھ جاؤں گا چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ نہ تو ظالم نہ ستمگر ہے ہم سب لوگوں کی پہلے ہیں جی جی اتا کیجئے نہ تو ظالم ہم نہ ظالم نہ ستمگر ہے کوئی کیا جانے یار ہم لوگ سکنبر ہیں کوئی کیا جانے ہم نہ ظالم نہ ستمگر ہیں کوئی کیا جانے یار ہم لوگ سکنبر ہیں کوئی کیا جانے اور تم نے دیوار تم نے دیوار گرائی ہے امارت کی ابھی اللہ کہے جہاں ہم آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں ایک ایک شخصی شرکت چاہتا ہوں ہم نہ ظالم نہ ستمگر ہیں کوئی کیا جانے یار ہم لوگ سکنبر ہیں کوئی کیا جانے تم نے دیوار گرائی کی عمارت کی ابھی ہم تو بنیاد کا پتھر ہیں کوئی کیا جانے تم نے دیوار گرائی کی عمارت کی ابھی ہم تو بنیاد کا پتھر ہیں کوئی کیا جانے تھوڑا سا بقت ہو لیتا ہوں ایک دو شیرور پڑھتا ہوں کہ انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو ذرا شرم کرو انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو دوسرے لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں جو دوسرے لوگ ہیں شائری اشاروں کا نام ہے انشاءاللہ انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو ذرا شرم کرو ہم کو آئینہ دکھاتے ہو ذرا شرم کرو انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو ذرا شرم کرو ہم کو آئینہ دکھاتے ہو ذرا شرم کرو انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو ذرا شرم کرو خود کو آئینہ دکھاتے ہو ذرا شرم کرو فرق سمجھا ہی نہیں دوست اور دشمن میں سامپ کو دودھ پلاتے ہو ذرا شرم کرو بہت اچھے بہت اچھے تم نے سمجھا ہی نہیں فرق سمجھا ہی نہیں دوست اور دشمن میں سامپ کو دودھ پلاتے ہو ذرا شرم کرو اور ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں ہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ستر سال سے ہمارے دیس کو لوٹا جا رہا ہے ستر سال سے ہم لوگ لوٹے جا رہے ہیں ہماری بدنصیبی ہے کہ ستر سال سے ہم کو لوٹا گیا ہے اور اس لوٹے ہوئے عوام کو اس لوٹی ہوئی پبلک کے ساتھ کیا جا رہا ہے ایک شیر میں ملائضہ فرمائیں کہ انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہو ذرا شرم کرو ہم کو آئینہ دکھاتے ہو ذرا شرم کرو ہم تو لوٹے ہی چلے آئے کئی سالوں سے آپ کیا خاک بچاتے ہو ذرا شرم کرو ہم تو لوٹے ہی چلے آئے کئی سالوں سے آپ کیا خاک بچاتے ہو ذرا شرم کرو ایک دو شیر اور پڑھتے ہیں اور بس اپنی جگہ لیتے ہیں مطلعہ یہ کہا ہے کہ ایک پرندہ اُلان میں ہے ابھی تیر شاید کمان میں ہے ابھی مان کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے میری جنت مکان میں ہے ابھی ماں کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے میری جنت مکان میں ہے ابھی اور شیر ملازہ فرمائے کہ میری جنت مکان میں ہے ابھی پیار اقلاق اور بفاداری پیار اقلاق اور بفاداری میرے ہندوستان میں ہے ابھی پیار اقلاق اور بفاداری میرے ہندوستان میں ہے ابھی اور چلتے چلتے دوستوں ایک شیر اور سناتا ہوں کہ سچ بتاتا ہوں سیاست نہیں ہوتی ہم سے سچ بتاتا ہوں سیاست نہیں ہوتی ہم سے اب دکھاوے کی محبت نہیں ہوتی ہم سے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب